سکورا ایک فارماسسٹ ہے جو ایماندار اور محنتی ہونے کے لیے جانی جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی محنت کو اپنے پریوار کے سامنے رکھتی ہے کبھی کبھی اپنے کاریوں کو پورا کرنے کے لیے آدھی رات تک کام بھی کرتی ہے اس کا پریوار اس کی اس عادت سے نفرت کرتا ہے لیکن سکورا کو پروا نہیں ہے وہ بس جاری رکھنا چاہتی ہے ایک رات لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جب وہ اپنی پریوکشالہ میں کام کر رہی تھی اچانک ایک رہسیہ میاو یکتی درواجے پر آتا ہے اور اسے بندوق سے گولی مار دیتا ہے جو دوسری طرف کا سامنا کر رہی ہے اس کے سینے کے نچلے حصے میں بری طرح سے گولی مار دی جاتی ہے اور گولی اس کے پاس سے گجرتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے وجہ رہی ہے تورنت خون نکل جاتا ہے لیکن تبھی کچھ عجیب ہوتا ہے سمیہ اچانک لیپ کے اندر جم جاتا ہے اور مرتیو کے دیوتا شنگامی اس کے ٹھیک سامنے پرکٹ ہوتے ہیں کیونکہ سکورا عوشواس میں سب کچھ دیکھتی ہے شنگامی کا علیک ہے کہ وہ جلدی مرنے والی ہے حالانکہ وہ اسے پکڑنے کے لیے پندرہ سیکنڈ پردان کر سکتا ہے ہتیارہ کا کاریا ایک چنوٹی پورن کاریا ہے کیونکہ پندرہ سیکنڈ میں ہتیارے کی پہچان کرنے کے لیے بمشکل ہی پریابت ہے اسے یا اسے پکڑنے دے پھر بھی سکورا اس سچائی کا پتہ لگانے کے لیے اڈگ ہے کہ اسے اچانک بولی کیوں ماری گئی اس کا ماننا ہے کہ وہ ایک اچ اچھی انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے اس شنگامی کے بعد کوئی بھی دشمن اترکت پندرہ سیکنڈ کے نیموں کا ورنن کرنا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹائمر شروع کرتا ہے سکورا کو ہتیارے کو پکڑنے کا ایک طریقہ کھوجنا ہوگا حالانکہ اس نے پندرہ سیکنڈ کو روکنے اور پھر سے شروع کرنے کا وکلپ دیا ہے کسی بھی پل اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کام پورا کر سکتی ہے سمیہ کو روکیں اور پھر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچیں پہلا کام ہے کہ چاروں اور گھومنا اور ہتیارے کو درباگیا سے دیکھنا کیونکہ اسے ابھی گولی مار دی گئی ہے درد ابھی بھی اس کے شریر میں گھوم رہا ہے اس سے سکورا درد میں کراہتی ہے اور جب تک وہ ٹائمر کو روکتی ہے تب تک ایک سیکنڈ بیٹ چکا ہوتا ہے اب پہلے سے ہی مشکل کام اسے اور ادھک چنوٹی پورن بنا دیا گیا ہے کیونکہ سکورا کے پاس ٹائمر پر کیول چودہ سیکنڈ بچے ہیں حالانکہ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی طاقت کے آخری آنس کا اپیوگ کرتی ہے اور انتھ میں جب ٹائمر اس کے اوشواس پر پھر سے شروع ہوتا ہے تو ہتیارہ کم اس کے پورو میں سے ایک کی بیٹی ہے دراہکوں کو یہ پتا چلا کی اس کی ماں افساد سے پیڑت تھی اور اس نے سکورا سے نیمت دوائیں لی لیکن مہینوں کے علاج کے بعد بھی اس کے لکشنوں میں صدھار نہیں ہوا اس لیے سکورا نے اسے اور بھی تیز خوراک دی درباگیا سے ایک دن مہیلہ نے دواؤں کی ادھک ماترہ لے لی اور اس کا ندھن ہو گیا کم نے پایا وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور اس جگہ پر تباہ ہو گئی جب وہ کمرے میں واپس سکورا کے خلاف سٹیک بدلہ لینے کے لیے در ہو گئی کم جس نے اسے گولی ماری اب سکورا کی ایک ماتر یوجنا کم کو ہتیا کے لیے تیار کرنا ہے ٹائمر میں کیول تیرہ سیکنڈ شیش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پاس پہلے سے ہی سمیں برباد کرنے کی یوجنا ہے وہ ٹائمر کو پھر سے شروع کرتی ہے اور فرش پر کچھ پاوڈر فیکتی ہے پھر وہ ریموٹ پکڑ لیتی ہے اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ جب ہتیارہ کمرے میں پرویش کرے گا تو وہ انجانے میں پاوڈر پر قدم رکھے گی اور اس طرح پیروں کے نشان چھوڑ دے گی اس سے پولیس کو آسانی سے اس کا پتہ لگانے اور پکڑنے میں مدد ملے گی دو سیکنڈ میں کاریر لیکن وہ مانتی ہے کہ یہ ابھی بھی پریابت نہیں ہے اس لیے وہ ٹائمر کو پھر سے شروع کرتی ہے اور اپنے کاریر ڈیسک پر جاتی ہے جہاں وہ ایک ماکر پکڑتی ہے اور ہتیارے کا نام لکھنا شروع کر دیتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ ٹائمر شنگامی پر کےول آٹھ سیکنڈ شیش ہیں جو ان سبھی ٹپنیوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ وچار بہت سرل ہے کیونکہ کم نشچت روپ سے ٹیبل پر اس کا نام دیکھے گا اور اس پر سب کچھ لکھ دے گا حالانکہ سکورا نے جواب دیا کہ وہ وہی چاہتی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹائمر کو پھر سے شروع کرتی ہے اور میچ پر فولوں کا فول دان توڑتی ہے اور اس کے ساتھ کم کے نام کو کوا کرتی ہے اور پھر ماکر کو دور فیک دیتی ہے یہ سنشت کرتے ہوئے کہ ہتیارہ اسے کبھی نہیں دھون پائے گا سکورا کہتی ہے کہ اگر کم لیکھن کو بدلنا چاہتی ہے تو اسے میچ پر ایک اور ماکر کا اپیوگ کرنا ہوگا حالانکہ اس ماکر میں ایک الگ سیاہی ہے پولس اس کے بارے میں آسانی سے پتا چل جائے گا شنگامی کو وچار شاندار لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہتیارہ اتنی آسانی سے اس کے لیے نہیں گرے گا سکورا کو ٹائمر پر کےول ساتھ سیکنڈ شیش کے ساتھ کچھ اور کرنا ہوگا اب یہ سن کر بعد والا چنتت دکھائی دیتا ہے لیکن ٹھیک ہے اس کے دماغ میں ایک اور وچار آتا ہے وہ ٹائمر کو پھر سے شروع کرتی ہے اور بجلی کے ساکیٹ کے اندر دو گلاب کے فول ڈالتی ہے پھر وہ پاس کی بالٹی کو لات مارتی ہے اور جب تک وہ کام کر لیتی ہے تب تک فرش پر سارا پانی پھیل جاتا ہے کےول پانچ سیکنڈ بچے ہیں پھر بھی سکورا کا ماننا ہے کہ اس کی یوجنا وہ بتاتی ہے کہ گلاب کے فول میچ پر لکھے لیکن کو روک رہے ہیں اور کم کو کسی بندو پر انہیں ہٹانا ہوگا اور اس پرکریہ میں وہ فرش پر پانی پر قدم رکھے گی اور کرٹ لگ جائے گا سکورا کا ماننا ہے کہ جھٹکہ کافی ہوگا ہتیارے کو مارنے کے لیے یہ سب سنکر مریتیو کے دیوتا بھی پرابہت ہو جاتے ہیں اور تالی بجانہ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سکورا ابھی بھی شیش پانچ سیکنڈ کے ٹائمر سے سنتوشت نہیں ہے وہ پولیس کے لیے اور ادھک ویورن چھوڑنا چاہتی ہے لیکن جب وہ کچھ پانے کے لیے جھپٹی ہے تو کچھ دربھاگیا پورن ہوتا ہے ہتیارے نے اسے ایک بار پھر سینے سے گولی ماری یہ پتا چلا کہ جب سکورا پہلے گھومی تو کم نے مان لیا کہ وہ حملہ کرنے جا رہی ہے اس لیے کوئی موقع نہیں لینا چاہتی تھی اس نے گریب فارماسسٹ کو دوسری بار گولی ماری اب فٹبال کے کگار پر ہے سیٹ بیک کے کارن مریتیو کے ول شون یا دشملف چھے سیکنڈ شیش ہے شنگامی اس کے پاس آتی ہے اور اسے چھوڑنے کے لیے کہتی ہے کہ شیش سمیں کچھ بھی کرنے کے لیے پریابت نہیں ہے سکورا بھی اپنے بھاگیا کو سویکار کرتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ کم کو واسطوک سچائی جاننا چاہتی ہے اس لیے اپنے شریر کی پوری طاقت کے ساتھ سکورا فرش پر گوتا لگاتی ہے اور ایک لفافہ پکڑ لیتی ہے جس میں سپشت روپ سے شیش گپ جانکاری ہوتی ہے وہ کم کے لیے ایک نوٹ لکھنے کے لیے ماکر بھی پکڑ لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ ٹائمر شروع کر پاتی اس طرح سے سکورا ایک دکھد موت ہو جاتی ہے اگلے درشے میں موت کم دھیرے دھیرے کمرے میں پرویش کرتی ہے لیکن سافدھانی سے جب وہ کمرے کی ستھی دیکھتی ہے تو اسے ترنت پتا چلتا ہے کہ سکورا نے کچھ چطور بدلاف کیے ہیں حالانکہ کم ایک سمارٹ لڑکی ہے اور ساتھ ہی فرش پر پیروں کے نشان چھوڑنے سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے سکورا کی چپل پہن لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کمرے میں پرویش کرتی ہے گھر بڑ ڈیسک پر اپنا نام دیکھتی ہے اور اس پر گھسیپنے کی تیاری کرتی ہے لیکن جب وہ ٹیبل پر ماکر پکڑتی ہے تو اسے ترنت پتا چلتا ہے کہ یہ ایک الگ ہے اس لیے وہ کمرے کے چاروں اور دیکھتی ہے اور انتھ میں سہی ماکر دھونتی ہے اس طرح کم نے اپنے لیے تیہ کیے گئے دو جالوں سے بچ نکلنے میں کامیابی حاصل کی ہے اب اسے کیول گھر بڑ ڈیسک پر اپنا نام لکھنا ہے حالانکہ جیسے ہی وہ اسے چھوٹی ہے گیلے فرش کی وجہ سے اسے بجلی کا کرٹ لگ جاتا ہے کم کی موت نہیں بلکہ جھٹکا لگتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد اسے تھند سے باہر نکالنے کا پرابندھن کرتا ہے انتھ میں وہ سرکشہ گارٹ کے نقشے قدم پر اٹھتی ہے کم جلدی سے اٹھتی ہے اور ماکر کو پکڑ لیتی ہے اور پولیس کے لیے کوئی ویورن نہیں چھوڑنے کے لیے اپنا نام لکھتی ہے حالانکہ جب وہ جانے والی ہوتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے سکورا کے ہاتھوں میں لفافہ اور یہ وشواس کرتے ہوئے اسے لے جاتا ہے کہ یہ مہتوپورن ثبوت ہے کم پھر دوسرے کمرے میں جاتا ہے اور لفافہ کھولتا ہے جس کے اندر اسے ایک پتر ملتا ہے جو آشچر یا جنک روپ سے پڑتا ہے جیسے ہی وہ اسے پڑتا ہے وہ رونے لگتی ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پتر کسی اور کا نہیں ہے اس کی ماں جو لمبے سمیسے افساد سے جوج رہی تھی کا ماننا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے بوجھ بن گئی تھی اس لیے اس نے سکورا دوارہ بتائی گئی دوائیں لینا بند کر دیا جس نے اسے اور بھی افساد کی کھائی میں گرا دیا جب وہ سکشم نہیں تھی اسے سہن کرنے کے لیے اس نے جہر کھا لیا اور یہ سب سہنے کے بعد اپنی جیون لیلا سماپت کر لی کم تباہ ہو گیا کیونکہ اس نے ایک نردوش ویقتی کی جان لے لی جو اپنی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ فرش پر گر گئی اور انتیم درشی میں جور جور سے رونے لگی پولیس پہنچتی ہے اور آشچری جنک روپ سے کشیتر کی جانچ شروع کرتی ہے انہیں کم کے نام کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا ملتا ہے اس وجہ سے ہتیارے کو آخرکار پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ فلم سماپت ہو جاتی ہے کیونکہ شنگامی مرتک سکورا کے اوپر دو فول رکھتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے نوٹ خود لکھا تھا جیسا وہ چاہتی تھی اس کی محنت اور گھر سنکل کو پورا سکرت کریں موسیقی